میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے ایک خاص عوضہ دیا گیا ہے مرکز میں وفاقی وزیر کے برابر ایک عوضہ اور ایک ایسے خاندان کو آپ کو پتا ہے کہ نواب اکبر بکتی جو ہے وہ ایک ایسا نام ہے بلوچستان کی سیاست میں جو ہر حوالے سے پچانا جاتا ہے اور بڑے بڑے منصف پر رہے ہیں یہ گرانہ جو ہے ایک نواب فیملی سے اور نواب زادہ شاہزین ببٹی صاحب جب آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی کے پہلی دفعہ ممبر بنے اور ہمارے علائی بھی ہیں تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کو یہ منصف دیا ہے کہ آپ نے جو بھی اس طرح کے نراز لوگ ہیں یا جو ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جو ملک سے باہر ہوں گے جو بھی ہیں اس طرح کے نراز تو ان کو ایک تاسک دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیراعلا بلوچستان بھی ہوں گے کہ ان لوگوں کو واپس قومی دارے میں لائے جائے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے ایک اچھا مضبط پیغام ہے مضبط سوچ ہے اور ایک مقصود اتنی آپ سوچیں کہ گرائی ہے اس کے اندر کہ انہوں نے ایک خاص شخص کو خاص چیز کے لیے نومینیٹ کیا ہے اور وہ بقاعدہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد رپورٹ بھی دیا کریں گے وزیراعظم کو سوچتا ہوں کہ سردار ارمو مگرمت صاحب جائے ہیں وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں وہ اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ جو عقومت میں وہ مل کے عوامی مسائل کو حل کریں اب تو کتنی پیش رکھتے ہیں اس بارے میں یہ جو مرادوں کو منانے کا ان کو دیکھیں ابھی ان کو آپ کو پتا ہے کہ یہ دو تین دن پہلے ہی اعلان ہوا ہے ابھی اس کے بعد جو ہے اپنا کام انشاءاللہ شروع کریں گے اور آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بیٹری نظر آلان دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سید زہور آلان جو ایک ہمارا ساتھی ورکر گراس روڑ سے اٹھنے والا سیاسی ورکر آج وزیراعظم عمران خان کی وہ سوچ وہ فکر کی حمایت کرتا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ نیوانوں میں میں عام لوگوں کو عام پاکستانیوں کو لے کیا ہوں گا تو آپ جا کے ذرا گورنر آؤ اس کو ان تصویریں دے کے ان لوٹس کی انگریزوں کی وہ ہمارے جو قبائلی سردار اور نواب جو ان بڑی بڑی پوزیشنوں پر رہ چکے ہیں تو آج یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے میں سمجھتا ہوں جس کا عمران خان صاحب نے وزیراعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ایک اپنے ایک عام ورکر کو ایک اتنے بڑے منصب پر انہوں نے بٹھایا ہے اس لیے کہ ایک عام انسان کے اندر بھی صلاحیت ہو اتنی ہی ہے جتنے کہ جو بڑے بڑے خاندان تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام بلوچستان کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو پڑا لکھا ہے جو سیاسی ورکر ہے جس کو گراؤنڈ کی مسائل کا پتہ ہے وہ ایک بڑے منصب پر جا کے بیٹھا ہے اس کا عوامی مسائل کا پتہ ہے عوام میں رہنے والا شخص آج اس بڑے عوام میں بیٹھا ہے جہاں تک آپ نے پوچھا کہ سیاہ معاشی سرگرمیوں کا تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ میں آج جو ہے وہ یہاں پہ مال میں کھڑا ہوں آپ کو پتہ ہے ملینیم مال جو ہے وہ بلوچستان کے جو ہے یہ عمر صاحب ایک ویل نون فیملی سے ان کا تعلق ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے کوئٹہ سے اپنے سرمایہ نکال کے لیے کر جا رہے تھے تو ان حالات میں اپنا سرمایہ یہاں پہ لگایا ہے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ نیا انہوں نے اپنا جو ہے مال کے اندر توسید ہی ہے نیا ہال بنایا ہے یہاں پہ ملٹی نیشنلز جو ہے فوڈ کی چینز لے کے آئے ہیں یہاں پہ بلوچستان کا سب سے بڑا بلی لینڈ بچوں کے لیے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں وہ لے کے آئے ہیں تو یہ عمران خان کے دور میں ہو رہا ہے لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس کووڈ کے اندر لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں وسط دے رہے ہیں اپنے کاروبار کو تو میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کی وہ کامیاب پولیسیز ہیں جس کی وجہ سے لوگ آج کوئٹہ شہر کے اندر جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو بہت تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی معیشہ جو ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے منفیو گئی نیچے گئی لیکن پاکستان کی وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکمت کی وجہ سے اچھی پولیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشہ جو ہے تین شارعہ پچانبے فیصد جی ڈی بی جو ہے وہ ریٹ بڑھا ہے آپ نے دیکھا ریلیف دیا شروع میں نہیں دے سکتے تھے مکروز ملک تھا جو ہے ملازمین کی دنہائیں نہیں بڑھائیں دو سال اس سال بڑھائی ہیں مضبط اشارے آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آنے والا دور جو ہے وہ سماجی سیاسی حوالے سے معاشی حوالے سے بہتری لے کے آئے گا بلوچستان کے اندر اور لوگ جو ہے وہ تاجروں کا اعتماد بحال ہوا ہے تاجر جو ہے پیسہ لگا رہے ہیں سر جو نراد پڑھائی ہیں ان کی حوالے سے کامیسی دینا چاہی گیا دیکھیں جو بھی جن کے جائز مطالبات تھے جو پاکستانی ہیں جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں جن کا درد بلوچستان کے عوام کے لیے ہے اور جو مضبط کردار ادا کرنے چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا پاکستان ہے ان کا اپنا بلوچستان ہے وہ آئیں یہاں پہ آکے اپنا کردار ادا کریں اس معاشرے کی تعمیر کے لیے اس بلوچستان کی ترقی کے لیے یہاں پر جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے وزیراعظم امران خان صاحب وہ واحد وزیراعظم ہے جو سب سے زیادہ اس وجہ سے کہ بلوچستان پیچھے رہ گیا تھا آج وفاق سب سے زیادہ اپنا حصہ بلوچستان میں ڈال رہی ہے یہاں کے وزیراعظم کے ساتھ مل کر جو جو گورنمنٹ آف بلوچستان ڈیمانڈ کرتی ہے اس کا پورا کر رہی ہے وفاقی حکومت صرف اور صرف اس لیے کہ وہ حق ہے بلوچستان کے لوگوں کا جو چورتر سالوں میں ان کو نہیں دیا گیا تھا وزیراعظم امران خان صاحب وہ حق ادا کر رہے ہیں لوگوں کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بھی تین دن پہلے وہ گوادر گئے گوادر میں جو ہے وہ اقتصادی جو ہے سترگرمیاں بہال ہو رہی ہیں وہاں پہ سرمایہ کار آ رہے ہیں وہاں پہ فیکٹریوں کا افتتہ کیا وہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ بننے جا رہا ہے وہاں پہ انرجی کا جو ہے وہ ایشو تھا اس حوالے سے انہوں نے وہاں پہ افتتہ کیا تو میں سمجھتا ہوں چائنہ کے ساتھ مل کر جو سی پیک ہے آپ نے دیکھا جو شاٹر سوٹ تھا جوب سے کچھ لاکھ تک اس پہ کام شروع ہو چکا ہے عملی طور پہ بلوچستان میں ہمارا جو آپ کو پتہ ہے این ایچے کا صرف ڈپارٹمنٹ میں ایک اس کی مثال دوں گا پچھلے دو حکومتوں میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ اور دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک دس سالوں کی عرصے میں صرف دیارہ سو کلومیٹر این ایچے نے بلوچستان میں بنایا تھا ہماری حکومت وزیراعظم عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نے دو سال اور دس ماہ میں تین تیس سو کلومیٹر کا افتتہ کیا ہے نئے روڈ بنانے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ دے رہی ہے صدرن بلوچستان کے لیے وفاق نے چھ سو چالیس ارب روپے کا منصوبہ رکھا کوئٹا شہر کے لیے ایک ارب میں نئے گیس پائپ لائن یہاں پہ بچھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کوئٹا کے لیے اس دفعہ جو پی ایس ڈی پی تھا اس میں میں نے خود ایک عالموں چوک پر جو ٹریفک بہت زیادہ ہوتی کی اس کے لیے ایک پل کی تعمیر ہو رہی ہے گائی خان چوک پر جو ہے وہاں پہ انشاءاللہ پل بننے جا رہا ہے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہاں پہ نسٹ یونیورسٹی بننے جا رہی ہے آپ کے سامنے آپ جائیں معاینہ کریں کہ تعمیر ہو رہی ہے بلڈنگ پھڑی ہو چکی ہے ہسپٹل وہاں پہ بن رہا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں پچاس سال کے بعد دس نئے ڈیم بننے جا رہے ہیں جو مستقل ہے انوائرمنٹ پہ توجہ دی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں صحیحت انصاف کار دیا جا رہا ہے بلوچستان میں بھی ہر شہری کو ہر خاندان کو صحت کا کار دینے جا رہی ہے صوبائی حکومت یہاں کی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی حکومت نے نہیں کی وہ توجہ نہیں دی جو موجودہ حکومت توجہ دی بہت شکریہ